اور ڈی جی بی آر او نے سامباز جلے کے سرحدی علاقوں کو جوڑنے والے دیوک نتی پر بی آر او کے جانب سے بنایا گیا پل کا معاینہ کیا یہ پل چار سو بائیس میٹر لمبا ہے اور اسے تیس کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی بی آر او راجیو چودی نے اس موقع پر کہا کہ یہ پل سرحد کے حفاظت میں اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ جمہو کشویر میں بی آر او کی طرف سے کئی اہم سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں جن میں اکھنور پونچ سڑک کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا یہ جو کل ہے دیوک ندی کے اوپر اس کا سامرک دشتی سے بھی بہت زیادہ مہتپون ہے یہ اور سوشو ایکنومک اینگل سے بھی سامرک دشتی سے اس لیے کہ کبھی بھی ہمیں کوئی جورت پڑتی ہے تو ہماری فورسز اس طرف سے ادھر آ سکتی ہیں جلدی سے اور یہ فولپور اور کولپور کے جو گاؤں ہیں دو مہتپون گاؤں ہیں جو آئی بی کے ساتھ میں ان کے لوگوں کو بہت کٹنائی ہوتی تھی پہلے وہ ندی کے بیٹ میں سے جاتے تھے جب پانی بڑھ جاتا ہے تو ان کو آنے جانے میں بہت کٹنائی ہوتی تھی تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بریج جہاں سے جیسے ہم دیکھتے ہیں آئی بی سے کیول 3.5 کلومیٹر پر ہے تو ہماری فورسز کے لیے یہ بہت مہتپون ہے محکمہ باغبانی کشمیر نے حال ہی میں شروع کیے گئے میری مٹی میرا دیش بینر کے تحت پوری وادی میں کسانوں کے لیے سرگرمیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ڈیریکٹر ہوتی کلچر کشمیر غلاب رسول میر نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سرگرمیوں کا مقصد کسانوں کو نئی فصلوں کا بتعارف کرانے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو کہ آلہ میعار کے پھل جلد پکنے اور بیباریوں کے خلاف مضاحمت فراہم کرے گی تو آج کل کے جو ایونٹس انڈر دی بینر میری ماتی میرا دیش ہم ہر ڈسٹک میں کرتے ہیں میں نے بھی ایک دو ایونٹس میں خود پارٹسپیٹ کیا ہر ڈسٹک میں یہ چل رہا ہے پرپس یہی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچے ہم آلرڈی لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں کو کلیکٹ کر کے ایورنیس کیمپس کرتے ہیں ان سے ڈیریکٹلی ملتے بھی ہیں ان کے باغات میں جا کے بھی ان کو ایکسپٹائز جو ڈپارٹمنٹ کی ہے نالیج جو ہے ہارٹیکلٹرل پریکٹیسز ان کے بارے میں بولتے ہیں مگر آج کل اس جو یہ میری ماتی میرا دیش ہے اس میں سپیسپک پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے فارمرز ہیں جو ہمارے یوتھ ہیں ان فیکٹ ہم نے کچھ دن پہلے ڈگری کالیج زکورہ جو ہمارا ہے ادھر بھی پروگرام کیا اور ہم خوراں کو بتا رہے ہیں سنت تجارت اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کاغل کے زیر اعتمام قومی ہینڈلوم ڈے ہفتہ منایا جا رہا ہے زوران ڈی سی کاغل شریکانت نے سٹال کا دورہ کیا معیشت کو مضبوط کرنے اور سنتوں کی پارے میں بھی اور زیادہ جانکاری فراہم کرنے کے لئے تمام روایتی فن و دسکاری اور مقابی ہونے موجود تھے ڈی سی کاغل نے اے ڈی سی اور زیلے افسران میں اس موقع پر کفتگو کی ڈی سی کاغل شریکانت کے لئے فرم shorter ساکندہ سب سے پہلا نشو نشو زیر اعتمام جو ہن دے پوری کانٹری میں میں بنایا جا رہا ہے سب سے پہلا نیشنل ہینڈلوم جو دے جو ہے تھا وہ ساتھ اگست دو ہزار پندرہ کو چننگی کے اندر منایا گیا تھا جس کا اناگوریشن آنریبل پرائم منسٹر مرندر موجیجن ہی کیا تھا اور ہم یوٹی کے اندر جو ہے تیسرا نیشنل ہینڈلوم منا رہے ہیں اس میں یہ ساتھ دن رہے گا آج شروع ہو رہا ہے اور چونہ تاریخ کو ختم ہو جائے گا یہ ساتھ دن کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ تیس سٹائلز ہم نے لگائے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سٹائل کے اندر جو ہے یہ لداخی پروڈکٹس جو ہے ڈسپلیے گئے ہیں اس سے ان کی پرموشن بھی ہوگی پروڈکٹس کی پرموشن بھی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ اور ڈی سی کرگل نے ال اے ایچ ڈی سی کرگل کے پانچویں عام انتخابات کے لیے موڈل زابط اخلاق کے نفاظ کے سسلے میں زلہ پولیس افسران کی میٹنگ کی صدارت کی اور میٹنگ میں ایس پی کرگل انایت علی چودری الیکشن آفیسر اے ڈی سی کرگل غلام اہودین وارنی نوڈل آفسر ایم سی سی اے سی آر کرگل محمد شریف موجود تھے آزادانہ اور مصفحان انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے ایم سی سی پر سختی سے عمل درامد انتخابی اخراجات کے نگرانی امن و امان کی بحالی پر تفصیلی تبادل خیال کیا گیا وزیراعظم نرید بودھی کے ڈیجیٹل انڈیا مشن کے تحت سکولوں میں بچوں کے صلاحیتوں اور ان کی ذہنی نفش و نماغ کو اجاگر کرنے کے لیے ٹائکتان نام سے نمائش اور مقابل شروع کیے گئے ہیں جمہو کشمی میں نئی ایڈوکیشن پالیسی کے بعد ٹائکتان دو ہزار تیس سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ جمہو و کشمیر نے یہ پہل کی ہے جس میں اخترائی یعنی جدید خیالات اور مقابی ورسے کی بحالی کی تھیم کو فروغ دیا جائے گا اسی کلی کے تحضیلہ بارمولا کے اسکول سارے فارست ہیں جس میں گند خاجہ قاسم کے مدینہ پبلک اسکول کے بچوں نے بتاثر کرنے اور داد دینے والی چیزیں تخلیق کی ہیں جن کو سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ٹیم نے کافی ستائش کی ہے بچوں نے بھی ایسے معاقل پر اور ایسے معاقل پر دینے پر خوشی کا اظہار کیا ہے واضح ہے کہ اس خوشی سے بچوں کے تحلیقی ذہنی نشر نماغ ہو کر سائنس کے دنیا میں نئے انقلابات رونما ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو سکلز کا جو ہنر ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے کیونکہ آج کل زمانہ جو ہے سکلز کا زمانہ ہے سکل کے بیس پر آج ہر کوئی چیز ملتی ہے باہر اگر ہم جائے کسی بھی کانٹری میں جائے باہر کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لئے سکل کی کافی زیادہ ضرورت ہے اسی لئے یہ ٹائی کے تھن پروگرام اینی پیانی کے جو نیو ایڈوکیشن پالسی ہوئی انہوں نے یہ لانچ کیا ایک پروگرام اٹھائی کے تھن پروگرام مجھے بھی اس میں ہی سال لیا اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم پہلے اس سے پہلے کلاس روم میں رہتے تھے کلاس روم میں صرف سٹیڈی کرتے مجھے لگتا ہے کہ اس پرگرام کی وجہ سے اس کمپیشن کی وجہ سے ہم کلاس روم سے باہر آئے کلاس روم سے باہر آکے جو سٹریس فول لائپ تھی جو دپریشن کی لائپ تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہم ایک مقصد چھوڑ کیا اس کا سٹورنٹس چھو ایم سمجھ چھو ساں ٹائلنٹ ایش سال دیم پر تا کیا پارون چھواریزہ ایمپورنٹ بر آخصہ سٹورنٹس اک اندر آسان ٹائلنٹ اس اس حقر نیبر سکرے کیا آرز آرزین سکول سمجھاں ٹوئی کتھون کمپیشن ٹوئی 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 سمجھاں آئیے میں ہوئا جب ان کے جو انیویویٹیو مائنڈز ہیں وہ جب ان کی کرییشن ہوگی اور ساتھ ساتھ جو اپنی ہماری لوکل ہیریٹیج ہے اس کی بھی غصت ہوگی اس کا فراغ ہوگا اور اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ بچے جو ہیں ان کے ذہنیں جو ہیں ان کے ذہنوں کے جو دریچے ہیں وہ کھل جائیں گے اور یہ آگے چل کر سائنٹسٹز بن سکتے ہیں اور فلالک چھوڑا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پہلی خبر میں خبروں کا سسلہ جاری رہے گا